بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خانہ بلس میں خوش شامدید آج میں آپ کو بہت ہی ودیہ سی ریسپیز بتاؤں گی اور وہ بھی ایک ملائی سے سو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گئے یہاں پہ میں نے بلائی لے لی ہے اور ڈیلی بیسس پہ جو ہم دودھ کے اوپر سے بلائی اتار دیں وہ میں نے فریز کی ہوئی تھی اور رات سے میں نے اس کو باہر نکالا ہوا ہے اب یہ بالکل نارمل ٹرم پریچر پہ آگئی ہے اب اس کو تھوڑا سا کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا گرم کرنا ہے بلکل ہلکا سا کیونکہ یہ جو اس کے ڈیلی بننے میں یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور بہت زیادہ ہم نے اس کو گرم نہیں کرنا بس ہلکا سا بس اتنا سا ہی ہم نے اس کو گرم کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ملٹ ہو جائے اور اب اس کو رکھ لیں گے کپڑا میں نے نیجے بچھا لیا ہے اور اس کے اوپر رکھ دیا ہے دیج کا اسی پروسس سے جس طریقے سے میں یہاں پکا رہی ہوں اسی طریقے سے ہم نے کوئی سا بھی آپ یہ چمچ لے لیں یا مدھانی لے لیں اس کے ساتھ ہم نے اس کو ایسے ایسے سائٹوں سے کرتے جانا ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے مکھا نکالنا ہے without bitter کسی مدھانی اور bitter کے بغیر تو بس اسی طریقے سے اس کو پریس کرتے جائیں اور جب یہ دیکھیں کہ یہ بلکل سافٹ ہو گیا اور تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے گا جب ہم چمچ کو اس طریقے سے ہلاتے جائیں گے تو یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے گا اور چمچ چلانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لئے ریسٹ دے دینا ہے تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دینا ہے تو تقریبا پانچ منٹ چھوڑنے کے بعد ہم دوبارہ اس کو اسی طریقے سے چمچ ہلاتے جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ملائی ہے یہ تھوڑی سی کٹھی ہونے شروع ہو گیا اور یہ دیکھیں مکھا جو ہے وہ تقریبا جو ہے بن گیا ہے اور اب اس کے اندر میں نے تھنڈا پانی شامل کر دیا ہے اور تھنڈا پانی شامل کرنے کے بعد یہ دیکھیں مکھا جو ہے مکھا جو ہے وہ کٹھا ہونا شروع ہو گیا اور پانی جو ہے جو دودھ ہے وہ ایک سائٹ پر نکل گیا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لئے میں مزید چھوڑ دوں گا یا تو میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اس کے پیڑے بنانے میں آسانی رہے اگر آپ کے پاس برا فتوہ آپ اس کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں تقریبا میں نے پندرہ منٹ کے لئے فریزر میں رکھا تھا اور اس کے بعد اس کو اب ہم پیڑے بنا لیں گے اور اس کے باقی بچے ہوئے دودھ کے ساتھ بنائیں گے ہم ریسپیز تو پولے پولے ہاتھوں کے ساتھ ہم نے اس کیا اس کے پیڑے بناتے جانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ جو اس کے اندر جتنا بھی دودھ ہے وہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سٹین کر لیں تو مکھن دیکھیں ماشاءاللہ حمدللہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم اب اس کے پیڑے بنا لیں گے ڈیلی یوز کے لئے میں ایک سائٹ پر نکال لوں گی یہ میں نے ڈیلی یوز کے لئے اس میں نکال لیا ہے تھوڑا سا مکھن اور باقی کے میں بنا لوں گی پیڑے اور اس کو کر لیں گے فریز پیڑے یہاں بھی بن چکے ہیں اب اس کو میں فریز کر لوں گی اور تب تک چلتے ہیں ہم اپنی دوسری ریسپی بناتے ہیں جو اس کا دودھ بچا ہوا تھا اس کو ہم سٹین کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک سٹینر رکھ لی ہے بڑی سی اور سارا جو دودھ ہے اس کے اندر ڈال دیں گے اور دودھ کے اندر سے یہ جو چھاچ نکل رہی ہے اس کی بھی ہم بنائیں گے ایک علیدہ سے ریسپی تو دودھ یہاں پہ سٹین ہو چکا ہے تو سب سے پہلے تو ہم بنائیں گے اس دودھ کی کھیر بنائیں گے میں زیادہ تر اس بچے ہوئے دودھ کے ساتھ یہاں تو بنا لیتی ہوں رس ملائی اور یہاں اس کی کھیر بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں دودھ کو یہاں پہ خوش آنا شروع ہو گیا ہے اور اب اس کو تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لئے پکائیں گے کوئی تقریباً بیس منٹ سے یہ دودھ یہ دیکھیں یہاں پہ تمالے ڈال ڈال کے آپ تو اس کی کنگرو بھی ٹوٹ گئے ہیں تو اب اس پہ ہم کر لیتے ہیں جی ترس کھا لیتے ہیں اور اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے ایک ادد لزیزہ کھیر کا پیکٹ آپ چاہیں تو گھر کے جو چاول ہوتے ہیں گھر میں اس کے ساتھ بھی یہ فرنی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے گاڑا دودھ ہو چکا ہے اور فرنی جو ہے ہماری یہاں پہ راڑی ہو چکی ہے بلکل سیم وہی ٹیسٹ ہے جو ہم عام روٹین میں کھیر بناتے ہیں سیم وہی اس کا ٹیسٹ ہے تو اب چلتے ہیں جی ہم اپنی دوسری ریسپی کی طرف تو یہاں پہ یہ جو دودھ سے نکلی چھارچ تھی اس کے ساتھ آپ بہت زیادہ ریسپیز بنا سکتے ہیں ایک تو آپ جب گاجر کا حلوہ بناتے ہیں اس میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جب سوجی کا حلوہ بناتے ہیں اس میں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ میں بنا لوں گی بچوں کے لئے پینکیکس جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا میں نے نکال لیا ہے اور باقی جو ہے وہ میں سائٹ پیرا کھلوں گی باقی ریسپیز میں یوز ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے ایک ادد اس کے اندر ڈال دیا ہے انڈا اور انڈا ڈالنے کے بعد اس کو لگائیں گی پولے پولے ہاتھوں کے ساتھ پھینٹی اور پھینٹی لگانے کے بعد یہاں پہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں چینی شامل کر سکتے ہیں تو یہ کرش ہوئی چینی ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور یہاں پہ میں نے میدہ لے لیا ہے تقریباً تین سے چار چمچ جو ہے نا تین چمچ ہی میں نے اس میں میدہ ڈال لیا ہے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈال کے تو اس کو پولے پولے ہاتھوں سے کر لیں گی جی مسکی مسکی اگر یہ آپ کا بیٹر ٹھیک ہو تو اس کے اندر آپ دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہاں پہ دودھ شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تو یہ دیکھ بڑا اچھا سا اس طریقے کا بیٹر بن چکا ہے اب ایک فرائی پین لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا دیسی گی آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو کوئی گل نہیں آپ سمپل ویجیٹیبل آئل بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بنا لیں گے ہم اچھے سی پین کیکس اور اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ بہت زیادہ موٹے نا ہو اس کی لیئر جو ہے نا وہ پتلی سی ہی ہو تو اندر تک یہ پک جائے گا ایک سائٹ اس کی پک چکی ہے تو اب ہم اس کا پاسہ پرت لیں گے اور یہ دیکھیں بڑا اچھا سا گولڈن پرون سا کلر اس پر آ چکا ہے اور اس کے اوپر بھی لگا لیں گے ہم دیسی گی اسے پاسے بھی لگا لیں گے اس کے اوپر بھی ہم دیسی گی لگا لیں گے بچے بہت شوک سے اس کو کھا لگتے ہیں اور میں اس پیٹر کو کبھی ضائع نہیں کیا بس اسی طریقے سے بہت سی ریسپیز میں اس کو یوز کر لیتے ہیں اب ہم اس کی سائٹ چینڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طرف سے بھی پک چکا ہے بس تھوڑی دیر پکانے کے بعد اس کو اتار لیں گے چلے سے اور کھائیں گے مزے مزے سے تو یہاں پر یہ پینکیک ریڈی ہو چکا ہے ویڈیو اگر پسند ہے تو پلیس اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اس کو ٹرائی بھی کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو آپ سے بڑی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ لگی کینٹی کو ضرور وجہ دیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن جو آپ تک پہنچ سکے گا تو ملائی جب آپ مکھن بناتے ہیں ملائی سے تو اس کے بیٹر کو ضائع نہ کیا کریں اس کے ساتھ اب بہت سی ریسپیز بنا سکتے ہیں تو یہ جو مکھن ہم نے فریز کیا تھا جو ہم نے اس کے وٹے بنائے ہوئے تھے تو وٹے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے جی کسی بیک میں ڈال دیں گے شاپر میں میں ڈال دی ہے اور جیسے ہی میرا ڈیلی روٹین کا مکھن ختم ہوگا اس کو میں نکال لوں گی اور یوز کروں گی پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ